مجھے دھرتی آسمان صرف لکھ اندر پاسوان آئیے پرستیتی ادھوک بیبھاگ کو بنانی پڑے گی کہ کوئی بھی بیہار کا نوجوان تمیلناڈو یا کہیں ادھوک روجگار کے لیے نہ جائے دیکھئے آج ہی میں نالندہ گیا تھا جہاں پانچ لاکھ لیٹر کا ایتھنول کا پلانٹ کا وزیٹ کرنے گیا تھا ایتھنول پلانٹ is my baby وہ جب گروہ کرے گا آگے بڑھے گا کھلے گا تو ہم کو خوشی ہو ہم نے سترہ ایتھنول پلانٹ پاس کرائے تھے اس میں بارت تیار ہیں تین چار بینا ادھگھاٹن کے ہی انہوں نے چالو کر لیا ادھگھاٹن کریں گے تو کوئی رنگداری مانگنے آ جائے گا کوئی دونالی لے کر آ جائے گا اس لیے انہوں نے بینا ادھگھاٹن ہی پیش کر دیا لکھندر جی جو ہے گوزے دھرتی آسمان صرف لکھندر پاس ہوا سمجھ گیا آپ لکھندر جی نے بینا گناہ کے سجا پالی تھی لیکن اچھا ہوا ریلائز ہوا سباپتی جی کو کہ لکھندر جی کو انہوں نے اور بی جے پی کو واپس بولایا کوئی مریادہ توری نہیں تھی جو لوگ مریادہ توڑتے ہیں اس وقت اگر وجہ سنہ کڑوائی کرتے تو بارہ چودہ لوگ تو صدن سے باہری ہو جاتے جب چیئر پہ کوئی وقتی بیٹھتے ہیں تو ان سے نیائی کی امید رہتی ہے جیسا میں نے کہا کہ آج میں نالندہ میں پٹیل انڈسٹری دیکھنے کیا تھا اور وہ بن کر تیار ہے مائی میں بنے گا مزفر پڑ میں تین ایتھنال پلانٹ بن کے تیار کھڑا ہے موٹی پڑ کے اندر ہے میگا فڑ پارک 143 اکر کا بن کر پورا بانڈری بن گئی ابھی جو جب سے میں ہٹا ہوں ایک بھی انویسٹر میٹ نہیں ہوا یوگی جی نے تیس ہزار کروڑ ایک بار اتنا بڑا انویسٹر میٹ کیا یہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پٹیا چلے گا جب کانون کا راج رہے گا تب ہی نہ دکپتی آئے گا اگر وہ ہجی پڑ والا جائے گا گنگا کرسکر کا پول سے گائب ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب کی طرح تو آپ دیں گے گارنٹی اس کو لوگ اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر دیش کی لڑائی لڑ سکتے ہیں لیکن ادھوگ نہیں لگا سکتا اس لیے آج جو میں نے میں تو ویدھان پریشت کا صدس ہوں وہاں پر کل منگل پانڈے ادھوگ پر بولنے والے ہیں ہم تو سننے والے ہیں ہمارے طرف سے کوئی نگیٹیب بیان نہیں آتا انڈسٹی پر کیونکہ سترہ اتنول پلانٹ پہلے ہوا ایک سال کے اندر چھتیس ہزار کروڑ کا پروپوزل آیا منتری جی کو بتانا چاہیے تھا کہ کتنا پروپوزل ان کے سات مہینے میں آیا سات مہینے کے اندر کیا ایک بھی انویسٹر میٹ کہیں پر ہوا کیا انویسٹر کو بلائے گیا آج جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیارڈا کا شیڈ بندہ آیا ہے پلگ اینڈ پلے بندہ آیا ہے ہم نے بارہ سو کروڑ روپیہ گتی شکتی سے لیا تھا زیرو انٹریسٹ پر اسی سب جگہ بندہ ہے موریا لوک میں بنا جہاں بھی بنا تو لوجسٹ اور جو مخمندری ادھمی یوجنا میں ایک بٹن سے امانداری سے بٹھا تھا وہ پیسہ وہ ادھمی اس کے لئے بند ہیں ایم ایس ایمی میں سیکنڈ پرائز ملا تھا ہمیں تو اگست سے اگست ہی ملا فروری میں بنے اب کرونا کال شروع ہوا اگست میں تو جھنڈا بھی نہیں پھار آئے تھے تو اگست سے اگست ایک مہینے کے کارکال میں جو ہوا وہ سات مہینے میں کیا ہوا ہے آخر میرا ایک بات کہنا ہے میڈیا نے بھی بہت سپورٹ کیا تھا کیونکہ ادھو کا روجگار سب کوئی چاہتا ہے آئیے پرستیتی ادھو کا بھی بھاگ کو بنانی پڑے گی کہ کوئی بھی بیہار کا نوجوان تمیلناڈو یا کہیں ادھو کا روجگار کے لئے نہ جائے بلکہ تمیلناڈے کو لوگ یہاں آئے اب آپ کہیں گے کیسے آئیں گے جتنے بھی نائنٹی سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ورکر ہیں سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو آپ آئیے نا آپ ہی نہ کہے تھے کہ وائرل جو ہوا تھا ٹیک آف کیے تو یہ تھا اوڑے تو نہیں تھے یہی تھے جو تمیلناڈو میں آج مزدور مار کھا رہے ہیں ہمارے بیہار کے لوگ لوگ کہتے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے کئی لوگ تو مار کھا کے ریپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو آخر جو اڑت ہے کہ ادھوگ اتنا لگایا جا اگر ٹیکسٹائل کے مالک صرف تمیلناڈو کا ہے چاہے تریپور کا اچھل کرنجی کا یا کہیں کا یا سورت کا کپڑا بنانے والے سینے والے سب بیہاری اگر وہ لوگ آ کر یہاں لگا لیں بیٹا میں مجھپرپور میں دنیاوہ میں لگا لیں یا پھتوہ میں یا بھاگلپور مجھپرپور پدھیا پتھیا میں تو ان کو بھی آسانی ہوگی تو یہ اس پر محنت کرنا چاہیے انڈسٹری سیکریٹریہ جو ٹیم تھی میری آئی ایس آفیسرز کی وہ تو وہی ٹیم آج بھی ہے جو کام کر رہی ہے اسی راستے پر وہ آگے بھر رہی لیکن پلگ ان پلے بہت بڑا بن گیا لیکن اس میں کوئی آئے گا تب نا نہیں تو بھوت بھی آ سکتا ہے کوئی بنگلہ بہت دن تک کھالی رہتا ہے تو اس میں بھوت نہیں لوگ کہتا ہے بھوت آ گیا اب بھوت ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہم کو تو ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے اس بات کا جرور اندشہ ہے کہ اس بار انڈسٹری کا بجٹ جب میں مانی مکھونتری جی سے انورت کیا تھا تو میرا بجٹ بڑھا تھا لیکن اس بار انڈسٹری کا بجٹ جو بڑھنا چاہیے اب اتنول کا بارہ پلانٹ سترہ پلانٹ لگ گیا لگ رہا ہے گھاٹن ہوگا ناریل پھوٹے گا تیرے ہاتھوں سے پھوٹے گا ناریل لیکن ہم نہیں ہوں گے وہاں کیونکہ ہم تو دیکھیں گے اور لیکن بیہاری ہونے کے ناتے مجھے وہی خوشی ہوگی جو آپ کو بھی ہوگی تو اس لیے آخر اس کا سبسیڈی کیسے دیں گے آپ اگر بجٹ نہیں بڑھائیں گے تو جو سبسیڈی ہے جو اتنول میں دینا ہے سبسیڈی وہ کیسے دیں گے ٹیکسٹائل کا پولیسی آیا وہ کیسے دیں گے تو پوری طرح انڈسٹری بردھیان سرکار کا ہٹ گیا ہے یہ بڑا دکھا تھی دیکھیں جب تک لائن آرڈر اچھا نہیں ہوگا کانون کا راج نہیں ہوگا اگر آپ کو ہم کوئی نقسل بیلٹ میں بھیج دیں کہ جائیے ہم پھری میں آپ کو بھیج دیتے ہیں تو جائیں گے آپ کوئی جاتا ہے سبسی پہلے زندگی ہوتی ہے وہ دوپتی کے بھی بالبچے ہوتے ہیں تو کانون کا راج جھوڑی ہے پوٹھیا جو چلتا ہے اس سے دکت ہو جاتی ہے چیہیں گے